اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے گروتھ ہارمون کی فیزیولوجیکل فنکشنز اور اس کی ریگولیشن ڈسکس کے تھی آج ہم ڈسکس کریں گے گروتھ ہارمون کی ہائپو سیکریشن اور ہائپر سیکریشن ہائپو سیکریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب سیکریشن جو ہے وہ نارمل لیول سے کم ہو جائے یعنی کہ گروتھ ہارمون نارملی جتنا سیکریٹ ہو رہا ہے اس سے جب اس کی سیکریشن کم ہو جائے گی دائٹ کنڈیشن is known as ہائپو سیکریشن اب ہائپو سیکریشن کے کیا کیا ہو سکتے ہیں پین ہائپو پچھوٹریزم پین ہائپو پچھوٹریزم کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے کے سارے انٹیریئر پچھوٹری کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں بسیکلی یہ انٹیریئر پچھوٹری ہارمونز مطلب کہ سارے کے سارے ہارمونز میں وہ ڈیفیشنٹ ہوں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ انٹیریئر پچھوٹری میں سے گونیڈو ٹروپنز بھی ریلیز ہوتے ہیں تی ای 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 بھی ریلیز ہوتا ہے ای 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 بھی ریلیز ہوتا ہے اور پرو لیکٹین بھی ریلیز ہوتا ہے گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہوتا ہے تو ٹوڈل چھ ہارمونز ہوتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا انٹیری پچوٹری میں سے چھ ہارمونز ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جب ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پین ہائپو پچوٹریزم سارے کے سارے پچوٹری ہارمونز جو ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں کاؤزیز کیا ہو سکتے ہیں اگر کوئی ٹیومر ہے یعنی کہ کرینیو فرنجیوماز ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پچوٹری ہارمونز ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہو سکتے ہیں تھرومبوسیز اب جب فیمیل کے اندر جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو آفٹر یعنی ڈیلیوری تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اگر وہ بہت زیادہ ایکسیسیو بلیڈنگ ہو جائے فیمیل کے اندر تو فیمیل جو ہے وہ سرکلیٹری شاک میں چلے جاتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے جو اندر پلیٹلیٹس ہیں پلیٹلیٹس کی اگرگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تاکہ بلیڈ لاس کو پریونٹ کیا جا سکے تو جب پلیٹلیٹس کی اگرگیشن ایکٹ زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اگرگیٹ ہو کے تھرومبوسیز کرتے ہیں تھرومبوس بنا دیتے ہیں تو یہ تھرومبوس جب پچوٹری ویزلز میں جائے گا تو پچوٹری ویزلز کو بلوک کر دیتا ہے تو جب پچوٹری ویزلز بلوک ہو جائیں گی تو پچوٹری گلائنٹ کے جو سیلز ہیں ان کو اکسیجن این نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے تو ایز ای ریزلٹ کیا ہوگا کہ پچوٹری گلائنٹ کے جو ہارمونز ہیں ان کی سگریشن کم ہو جائے گی تو یہ دو قوزز ہیں جن کی وجہ سے پین ہائپو پچوٹریزم ہو سکتا ہے اب ایفیکٹ کیا ہوگا ایفیکٹس کو یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہے کہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ کون سا ہارمون اس کا نارمل فنکشن کیا ہے اب گروتھ ہارمون ہے گروتھ ہارمون کا نارمل فنکشن کیا ہے کہ یہ گروتھ کروائے گا باڈی کی تو جب یہ ڈیفیشنٹ ہے تو باڈی کی گروتھ کم ہو جائے گی اگر ہم نارمل فیزیلوجیکل فنکشنز کو یاد رکھیں گے تو جہاں پہ ایبنورمیلٹی آئے گی ہم ایبنورمیلٹی کے جو ایفیکٹس ہوں گے ہم ان کو بہت جلدی پک کر سکتے ہیں کہ کیوں گروتھ ہارمون ڈیفیشنٹ ہے گروتھ ہارمون کے نارمل فنکشنز کیا تھے گروتھ کو انکریز کر رہا تھا پروٹین ڈیپوزیشن زیادہ کر رہا تھا یعنی کہ لین مسل میس انکریز کر رہا تھا لین باڈی میس انکریز ہو رہا تھا تو جب گروتھ ہارمون ڈیفیشنٹ ہوا تو مسل میس کم ہو جائے گا فیٹ کی موبیلائزیشن کرواتا ہے نارملی گروتھ ہارمون تو فیٹ موبیلائز نہیں ہوں گے تو اس کا اپوزیٹ افیٹ کیا ہوگا کہ فیٹ کی ڈیپوزیشن سٹارٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوگا اب پین ہائپو پچوٹریزم میں اگر دوسرا ہارمون ہم دیکھیں ایسی ٹی ایسی ٹی ایس کونسا ہارمون ہے ایڈرینو کورٹیکو ٹروپک ہارمون یہ ہارمون جو ہے آگے جا کے سٹیملٹ کرے گا جب یہ ہارمون انٹیرے پچوٹری میں سے ریلیز ہوتا ہے تو یہ ایکٹ کرتا ہے ان ایڈرینل کورٹیکس اور وہاں پہ یہ گلوکو کورٹیکوئٹس کو ریلیز کرتا ہے کورٹیسول کو ریلیز کرتا ہے اور کورٹیسول جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ان فیٹ موبیلائزیشن یعنی کہ اس کا یہ گلوکو کورٹیکوئٹس ہے یہ فیٹ کی موبیلائزیشن زیادہ کرواتا ہے تو جب یہ کم ہوگا تو فیٹ کی موبیلائزیشن بھی کم ہوگی فیٹ موبیلائز کم ہوگے تو کیا ہوگا کہ فیٹ کی ڈیپوزیشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی باڈی کے اندر اور اگین ویٹ گین ہوگا تھرڈ ہارمون ڈیفیشن گونیڈو ٹروپنز اگر ڈیفیشنٹ ہے تو گونیڈو ٹروپنز ہمیں پتا ہے کہ سیکشوال مچورٹی کے لیے ضروری ہیں تو جب گونیڈو ٹروپنز ڈیفیشنٹ ہیں تو وہ کیا ہوگا سیکشوال ڈیس فنکشن ہوگا ہم ان ہارمونز کے آگے فردر جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی ٹی ایچ کیسے کام کرتا ہے تھائرائیڈ سٹیملیٹنگ ہارمون کا کیسے کیا کام ہوتا ہے لیکن ابھی بریفلی آپ کو بتا رہی ہوں ٹی ایس ایچ کیا کروائے گا ٹی ایچ ایچ آگے جا کے تھائرائیڈ ہارمونز کو جو ہے وہ سٹیملیٹ کرتا ہے اور تھائرائیڈ ہارمونز کیا کرواتے ہیں یہ جو میٹیبلیزم ہوتا ہے ان کے اوپر ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو جب تھائرائیڈ ہارمون ڈیفیشنٹ ہوں گے کیونکہ جب ٹی ایس ایچ ڈیفیشنٹ ہوگا تو تھائرائیڈ ہارمونز جو ہیں وہ بھی ڈیفیشنٹ ہوں گے تو جب تھائرائیڈ ہارمونز ڈیفیشنٹ ہوں گے تو باڈی کا میٹیبلیزم بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور پیشنٹس کے اندر ویٹ گین ٹیڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہوگا کہ جتنے ہرمون ڈیفیشنٹ ہیں تی ایس ایچ گروت ہرمون ایسی تی ایچ یہ ہم ایکزوجینس لی ان کے انجیکشن دیتے ہیں ایکسیپٹ سیکس ہرمون سیکس ہرمون جو ہوتے ہیں وہ ہم ایکزوجینس لی نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ سائٹز ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس لیے ہم سیکس ہرمون جو ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ایکزوجینس لی نہیں دیتے باقی ہرمون جو ہوتے ہیں وہ ایکزوجینس لی دیے جاتے ہیں پیشنٹس کو تاکہ ان کی باڈی اس کے فنکشن جو ہے وہ تھوڑے بہت نورمول ہو جائے نیکس ہے ڈوارفیزم ڈوارفیزم جو ہے کنڈیشن ہے جو کہ بیکاوز آف گروت ہرمون ڈیفیشنسی ہوتی ہے اب گروت ہرمون کی ڈیفیشنسی بیکاوز آف پین ہائپو پیچوٹریزم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پین ہائپو پیچوٹریزم میں سارے سارے انٹیریے پیچوٹری ہرمون ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر گروت ہرمون بھی ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں یا پھر صرف اگر گروت ہرمون کی ڈیفیشنسی ہے تب بھی ڈوارفیزم ہو سکتا ہے اور ایک اور کاؤز جو ہے ڈوارفیزم کا وہ یہ ہے کہ سومیٹو میڈن سی ڈیفیشنٹ ہوں گا میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گروت ہرمون اپنا جو افیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں وہ تروز سومیٹو میڈن سی کرتے ہیں تو جب سومیٹو میڈن سی نہیں ہوگا تو جو گروت ہرمون کے افیکٹ تھے ان فیٹس کارپس پروٹینز اینڈ بون وہ سارے کے سارے افیکٹس پروڈیوس نہیں ہوں گے تو از ای ریزلٹ اب گروت ہرمون کا لیول یہ تو نارمل ہوگا یا ایکسیس میں ہوگا لیکن اس کے اندر یہ سومیٹو میڈن سی دیفیشنٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے نہ ہی بون کی لنٹننگ ہوتی ہے نہ ہی پروٹین دیپوزیشن ہوتی ہے نہ ہی فیٹ کی موبولیزیشن ہوتی ہے تو یہ سارے افیکٹس پروڈیوس نہیں ہوتے تو از ای ریزلٹ کیا ہوتا ہے دوارفزم ہوتا ہے اور جو لیوی لورین دوارفز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سومیٹو میڈن سی یا سی یا آئی جی ایف ون کی ڈیفیشنٹ ہوتی ہے انسولین لائک گروہ فیکٹر ون ان کی ڈیفیشنٹ ہوتی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ انسولین لائک گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ون سے لے کے فور تک ہوتے ہیں اور ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے that is سومیٹو میڈن سی اب دوارفزم میں ہوگا کیا جب گروہ ہورمون ڈیفیشنٹ ہے تو گروہ ہورمون کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے گروہ ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے بون کی لینٹننگ کرواتا ہے اور پروٹین کی ڈیپوزیشن کرواتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہائٹ انکریز ہوتی ہے گروہ ہورمون کا یہ کام ہوتا ہے لیکن جب گروہ ہورمون ڈیفیشنٹ ہوگا تو ڈیوارفزم ہوگا ڈیوارفزم میں کیا ہوگا کہ اوورال جو باڈی کا ریٹ ہے گروہ ریٹ وہ ڈیکریز کر جائے گا تو اگر تو ہمارے پاس صرف گروہ ہورمون ڈیفیشنٹ ہے تو صرف گروہ ہورمون ڈیفیشنٹ ہے تو کیا ہوگا کہ صرف گروہ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا سیکشوالی جو وہ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سیکشوالی مچور ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب ان کی ایڈولیسنس کی سٹیج آتی ہے تو وہ سیکشوالی مچور ہو جاتے ہیں لیکن اگر پین ہائپوپیچوٹریزم کی وجہ سے ڈیوارفزم ہے جب پین ہائپوپیچوٹریزم ہے تو گونیڈو ٹروپنز بھی ڈیفیشنٹ ہوں گے تو ایسے جو ڈوافز ہوتے ہیں ان کے اندر گروتھ ریٹ تو کم ہوگا ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ سیکشوال ڈیس فنکشن بھی آ جائے گا تو اب گروتھ ریٹ کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فار ایزمپل اگر ایک ٹونٹی ایئر اولڈ میل ہے جو جس کے اندر گروتھ ہورمون ڈیفیشنٹ تھا مطلب اس کی ہائیڈ جو ہے وہ ٹین ایئر اولڈ چائل جتنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہائیڈ جو ہے وہ ٹین ایئر اولڈ چائل جتنی ہے لیکن اس کا ہینڈ سائز جو ہے وہ ٹونٹی ایئر اولڈ میل جتنا ہی ہوگا اس کے سارے کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ پروپورشن میں جو ہے وہ گرو کریں گے مطلب اگر اس کی ہائیڈ ٹین ایئر اولڈ چائل جتنی ہے تو اس کے ہینڈ کا سائز اس کی فیٹ کا سائز بھی جو ہے وہ 10 year old child جتنا ہی ہوگا اور treatment کیا ہے exogenous growth hormone inject کیا جائے گا لیکن یہ exogenous growth hormone یہ early childhood میں دینا پڑتا ہے اگر ہم early childhood میں نہیں دیں گے تو اس girl کے اندر یا اس boy کے اندر growth rate جو ہے وہ increase نہیں ہوگا اس کے اندر پھر dwarfism ہوگا اگر ہم اسے after adolescence دیں گے یا at puberty دیں گے تو پھر اس کے اندر acromegaly ہو سکتا ہے تو ہمیں early childhood میں دینا پڑتا ہے تاکہ جو girl یا boy جو بھی ہے وہ اپنا اس کی normal growth ہو سکے next ہے growth hormone کی hyper secretion hyper secretion کا کیا مطلب ہے کہ جب normal سے زیادہ excess production ہو جائے growth hormone کی اب اگر growth hormone کی excess production ہو جائے in childhood اگر childhood میں growth hormone زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے جائے جائے نیٹیزم اور اس کا cause کیا ہو سکتا ہے tumor یعنی کہ پچوٹری کے اندر کوئی tumor ہے کچھ tumors ایسے ہوتے ہیں جو کہ secretions کو کم کر دیتے ہیں اور کچھ tumors ایسے ہوتے ہیں جو secretion کو زیادہ کر دیتے ہیں اگر کوئی tumor ہے جس کی وجہ سے excessive production ہو رہی ہے یا excessive secretion ہو رہی ہے growth hormone کی اور اگر یہ سب childhood میں ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جائے جائے نیٹیزم جائے جائے نیٹیزم پہ کیا ہوگا کیونکہ ہمیں بتا ہے growth hormone جو ہے وہ bones کی elongation کرواتا ہے تو height بہت زیادہ increase ہو جائے گی hyperglycemia ہوگا کیونکہ ہمیں بتا ہے growth hormone cellular uptake جو ہوتا ہے glucose کا by the cell اس کو decrease کرتا ہے اور pan hypopiecteurism ہو سکتا ہے اور hyperglycemia کا ایک اور cause کیا ہو سکتا ہے کہ basically جب hyperglycemia ہوتا ہے تو ہمیں بتا ہے insulin release ہوتی ہے تو اب growth hormone جو ہے وہ insulin جو receptors ہوتے ہیں ان کو بھی resistant بنا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ pancreas continuously insulin produce کرتا رہتا ہے تو ایک time آتا ہے کہ جو beta cells ہوتے ہیں وہ over active ہوتے ہیں تو then over active ہونے کے بعد وہ دیتا ہوتے ہیں degenerate ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ degenerate ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک time ایسا آتا ہے کہ وہ insulin کی production کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جس کے وجہ سے کیا develop ہوتا ہے hyperglycemia ہوتا ہے دوسرا pan hypopiecteurism اب اگر tumor ہے تو tumor جو ہے وہ تب تک gland میں رہے گا یعنی کہ gland کو effect کرتے رہے گا جب تک gland کو completely destroy نہیں کر دیتا تو جب gland پورا destroy ہو جائے گا as a result کیا ہوگا pan hypopiecteurism یعنی کہ سارے کے سارے جو hormones ہیں وہ deficient ہو جائیں گے سارے کے سارے hormones کی production ختم ہو جائے گے treatment کیا ہے کہ اس میں surgical removal کیا جاتا ہے tumor جو بھی tumor ہے جو excessive secretion کروا رہا ہے hyper secretion کروا رہا ہے اس tumor کو remove کیا جاتا ہے اب اگر growth hormone excess میں ہو جائے in after adolescence یعنی کہ at puberty after puberty اگر growth hormone زیادہ ہو جائے تو ہمیں پتا ہے کہ at adolescence یا after teenage جو epifizial cartilage ہوتا ہے bones کا وہ fuse ہو جاتا ہے تو epifizial cartilage responsible ہوتا ہے for the length of bone تو جب وہ fuse ہو جاتا ہے تو bone کی length increase نہیں ہو سکتی تو اس لئے کیا ہوگا کہ after adolescence growth hormone increase ہو رہا تو height increase نہیں ہوگی instead کیا ہوگا کہ جو membranous bones ہوتی ہیں ان کے اندر thickening ہوگی اور soft tissues ہمارے grow کریں گے for example tongue kidney اور liver یہ grow کریں گے اور hands کا size feet jaws cranium nose یہ increase ہو جائے اور back ہنچ ہنچ back ہوگی اور ہنچ back کو ہم کیا کہتے ہیں kyphosis اور اس طرح کی جب appearance ہوگی patient کی یعنی کہ جوج کا size increase ہوگا nose کا size increase ہو جائے گا feet hand size increase ہو جائے گا تو اس condition کو ہم کہتے ہیں acromegele thank you